دھیان رکھنے ہوگے جروری بات یہ تیز جلتی تپتی گرمی آ چکی ہے اور اپنے ساتھ اس کے سمندی کئی پرشانیاں لے کر آئی ہے آپ کو اس موسم میں ہونے والے رہن سٹینڈ، شنبن اور اکنے سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی اسکن سرکچہ کی مانگ کرتی ہے یہ ضروری ہے کہ گرمی کی انچاہی اس کے سمندی سمسیہوں سے بچنے کے لئے آپ شمل اسکن کے روٹین پر خاص دھیان دیں تاکہ آپ کی اسکن اس موسم میں بھی مسکراتی رہے گرمیوں میں توچہ کی دیکھوال کے لئے کچھ گھرے لو اپائے نمبر ایک اترک تل کو ہٹانے کے لئے فیشواس کریں گرمی کے موسم میں آئلی اسکن زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں اس سے بچنے کے لئے جروری ہے کہ آپ اپنے اسکن کے انکول فیشواس کا استعمال کریں فیشواس گھرائی میں جا کر اسکن کو ساف کرتا ہے اور ہر طرح کی دھول اور گندگی کو باہر نکالتا ہے جن لوگوں کے اسکن ڈرائی ہیں انہیں بینہ فوم والے کلینجر کی جرورت پرتی ہے انہیں مائلڈ الکوول فری اور پی ایچڈ میلیشڈ کلینجر کا استعمال کرنا چاہیے نمبر دو توچہ کی اچھی دیکھوال کرتے رہے ہیں ایک اچھی اسکن کے روٹین کا پالن کرنا سب کے لئے ہر موشم میں جروری ہے آئلی اسکن بالوں کو وارٹر بیشٹ اور ڈرائی اسکن بالوں کو جن بیشٹ پرڈکشن چنننے چاہیے کریم بیشٹ پرڈکشن سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ لائٹ نہیں ہوتے ہیں اور توچہ کو چپ چپا کر دیتے ہیں ایک دن میں دو بار کلینجنگ ٹوننگ اور مسائجنگ کرنے سے آپ کی اسکن دیج گرمی میں بھی کلین اور تاجگی وری مشروع کرے گی ٹیپس نمبر تین اپنی توچہ کو ہائیڈریٹ رکھے ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ہائیڈریشن اسکن کے لئے بھی بہت جروری ہے بابجود اس کے کئی بارشیں اندیکھا کر جاتے ہیں گرمیے میں تو ہائیڈریشن اور زیادہ جروری ہو جاتا ہے خاص کر شوتے سمیں اس لئے رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے اسکن کو شاف کریں اس کے بعد ایک بڑھیا ہائیڈریٹنگ ماسک لگائیں پورے دن میں اپنے چہرے پر پانی ڈالتے رہیں اور نیمی طور پر فیشل مشٹ سے اسکن کو فریش کرتے رہیں ٹیپس نمبر چار سوہستوچہ کے لئے ایکس فولیٹ کریں گرمی کے موسم میں اسکن کو گہرائی سے ساف کرنا جروری ہے ڈیڈ اسکن سیلز آپ کے روم چھدروں کو بند کر دیتے ہیں اور ایکس فولیٹنگ ان کو ہٹاتا ہے ایسے میں شکتہ میں دو بار اترکت گندگی اور تیل کو نکالنے کے لئے فیش اسکرپ کا پریوک کریں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے اسکن ٹائپ کے نشار شکرپ کر دیں اور اسے شرکولر موشن میں ہولے سے شکرپ کریں چہرے کو شکرپ کرنے کے ساتھ آپ کو اپنے ہوتوں اور دگردن کو بھی شکرپ کرنا چاہیے نمبر پانچ سنسکرم لگائیں سورج کی اٹرہ وائلٹ اے اور اٹرہ وائلٹ بی کرنے ہماری اسکن کا بڑا حال کر دیتی ہے یا نہ صرف اسکن کو ٹین کرتی ہے بلکہ اس سے عمر سے پہلے توچہ پر جھوڑیا بھی دیکھنے لگتی ہے ایسے میں تیس سے پچاس اس پی یا فیوکت آئل فری سنسکرم کا استعمال کرنا جروری ہے یا سنڈیوے سے آپ کی اسکن کو بچا کر آپ کے روم چھدروں کو بھی بند ہونے سے رکھتا ہے بیہتر تو یہ ہوگا کہ آپ سنسکرم کے استعمال کو اپنی اسکن کے روٹین کا حصہ بنا لے یا تب بھی جروری ہے جب آپ گھر کے اندر رہتے ہیں ٹپس نمبر چھے ادھیک پانی اور فلو کا جوز پیئے گرمی کے موسم میں آپ کو روزانہ کم سے کم تین لٹر پانی پھینا چاہیے پانی آپ کے باڈی سے ٹاکشن کو باہر نکالتا ہے آپ کو ہیٹریٹ رہنے کے لیے ناریل پانی تربوز اور انے فلو کا تاجہ جوز پینا چاہیے آپ پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے اپنے ڈائٹ میں دہی اور چھاچوی شامل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو کافی فائدے مند ہوتا ہے ٹپس نمبر شاد دین میں دو بار اشنات کریں گرمی کے دینوں میں اچھی ہائیجین جروری ہے اگر آپ دین میں دو بار نہاتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کو کول رکھنے میں مدد کرتا ہے شوبہ اور رات کو سونے سے پہلے نہانے سے دین بھر میں آپ کی باڈی میں جمعہ گندگی اور پشینہ نکل جاتا ہے اس طرح سے آپ کی باڈی میں ریسٹس نہیں ہوتا ہے نہانے کے ساتھ کلنجنگ، ٹوننگ اور مسائجنگ کرنا جروری ہے اس سے آپ کی توجہ نکلی رہے گی اور تاجیر محسوس کرے گی ساتھی چہرے پر گلو بھی بنا رہے گا ٹپس نمبر آٹھ میں ہم دیکھیں گے ہیوی میک اپ سے بچیں دوستو گرمی کے دینوں میں ہیوی میک اپ نہیں کرنا چاہیے ہیوی میک اپ آپ کے سکن کو شانس نہیں لینے دیتا ہے گرمی اور اومس اس پریشانی کو اور بھی بڑھاتے ہیں گرمی کے موسم میں آپ کو ہیوی فاؤنڈینشن اور ارنے کاؤسومیٹس کے جگہ تھوڑے میک اپ کے ساتھ ٹیٹینڈ موسٹرائجر اور ٹیٹینڈ لیپ بام لگانا چاہیے ٹپس نمبر نو اچھی طریقے سے موسٹرائج کریں اپنی توچہ کو اچھی طریقے سے موسٹرائج کرنا چاہیے گرمی کے موسم میں آپ کی اسکن کو شرکشہ پردان کرنے کے لیے موسٹرائجر بہت ہی جروری ہے آپ اس کے لیے اپنے اسکن کو دھیان میں رکھتے ہوئے نون گریجی فارمولا موسٹرائجر چون سکتے ہیں اس کے بہتر ہوگا کہ آپ گرمی کے دنوں میں لائٹ اور جیل ویشڈ موسٹرائجر ہی چونیں موسٹرائجر چونتے سمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کی اس میں بیٹامین اے اور بیٹامین سی کے ساتھ ایس پی ایف وی ہو نہانے کے ترنت بات موسٹرائجر کو لگا لے اس سے آپ کے چہرے کی نمی بنی رہے گی یہ شیوان کیا تیردی کی نیرمان کو رکھتا ہے جو ایکنے بریک آؤٹ کو انتتہ رکھتا ہے نمبر دس میں ہم دیکھیں گے آنکھوں، اوٹھوں اور پیروں کی دیکھوال کرنا سورج کی تیج کے نو سے اپنے آنکھوں کو بچانا بھی جروری ہے اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو سنگلاسز لگایا کریں ساتھ ہی آپ کو موسٹرائجر انڈر آئی جیل بھی لگانا چاہیے آپ کی لپیشٹک کے نیچے ایس پی ایف یکت لپ وام بھی لگائیں اپنے پیروں کو شاپ رکھنے کے لیے اسے نیمی طور پر ایکسپولیٹ کرتے رہیں اگر آپ کھلے فوٹویر پہن رہے ہیں تو پیروں پر بھی موسٹرائجر لگائیں اس سے آپ کے پیر کالے نہیں پڑیں گے اور شرکشت رہیں گے دوستو اس طریقے سے ہم ان ٹپس کو اپنا کر اپنے گرمی میں بھی اپنی توچا کی دیکھوال اچھے سے کر سکتے ہیں میری ٹپس یہاں ختم ہوئیں میری ٹپس آپ کو کیسی لگتی ہے جرور بتائیں اگر اچھی لگتی ہے تو پلیج لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور شیئر کریں پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لگیں بہت ہی خیال لگیں دھنیواد